کس تاریخ کو آپ کی اطلاق ہوئی تھی؟ خانزل صاحب یہ چودہ نومبر دوہزار سترہ کو چودہ نومبر دوہزار سترہ کو ہوئی تھی اور پہلی جنوری دوہزار اٹھارہ کو شادی ہوئی جس کے اوپر ظاہرے کانٹروورسی پیدا ہوئی مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دو دفعہ میں نے نکاح پڑھایا ایک دفعہ پہلے پڑھا دیا آن چودری صاحب کہتے ہیں یہ اس لیے کرنا پڑا اور چھپانا پڑا کہ بی بی نے کہا تھا کہ پہلی جنوری کو کرنی ہے کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے اور وہ عددت کے دوران ہو گئی تھی اس لیے اس کو چھپایا اس لیے اس خبر کو ڈینائے کیا گیا اور یہ سارا کسارا کام کیا گیا جو آپ کو پہلی جنوری کو پتا تھا جب یہ شادی ہو رہی تھی کہ یہ عددت کے دوران شادی ہو رہی ہے یا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ نہیں ہمارے تو علمیں نہیں تھا کیونکہ دیکھیں نا میں نے چودہ نومبر کی جو تاریخ میں میں نے تاریخ بھیجوا دی میں نے اب مجھے میرے 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 تو خواب و خیال میں بچوں کو نہ میں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا یہ تو اچھا لیکن یہ آن چودری صحیح کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ عددت تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ چودہ نومبر کے بعد تین میں نے پوری اتر وہ نکاح کرتی انہوں نے تو اس سے پہلی نکاح جو میں نے سنا ہے خبروں میں ہم نے سنا اور آج تک مجھے نہیں پتا اس کی تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن جو میں نے سنا پہلی قولت ان کا تو مفتی صاحب نے تو اپنے بیان میں بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر عددت کی مدد تکمیل پوری نہ ہوئی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافع اور اجتداد ہے مگر دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا تھا ایک تو مفتی صعید صاحب نکاح خواہ ہیں انہوں نے خود نے نکاح پڑھایا تھا پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکاح پڑھانا پڑا عمران خان صاحب کا کیونکہ عددت چودہ فروری کو پوری ہوئی تھی اور اس وقت یہ سوال کیا کہ عددت کا تو انہوں نے کہا عددت پوری ہو گئی ہے اور ہمارا شرعی نکاح ہوا تھا اس لئے اس کی کوئی ڈاکیمنٹری پروف موجود نہیں ہے تو یہ بات اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عددت پوری نہیں ہوئی تھی اور چودہ کو ہوا تو کیا آپ کے پاس ڈاکیمنٹری ایمیڈنس ہے کہ یہ چودہ نومبر دوہزار سترہ کو ڈیورس ہوئی تھی اس لئے پہلی جنوری دوہزار اٹھارہ کو جو شادی ہوئی وہ عددت کے دوران ہوئی تھی دیکھیں خانزادہ صاحب ظاہر ہے کہ جب چودہ نومبر کا میں نے ان کو تحریر ان کو میں نے فرہ کے ہاتھ کو اس کے طلاق ان کے گھر بجواد ان کو پہنچ گئی اچھا ایک بڑی مزے کی بات اگر بتاؤں کہ چودہ فروری کی جو طلاق تھی وہ فرہ نے گھر پہنچا دیس سب کچھ ہو گا تقریباً ایک ماہ کے دوران ابھی مہینہ یا بیس دن یا پچیس دن کے بعد فرہ گوگی کہ ہمارے گھر میں اجازت بند ہو گی تھی آنے کی کچھ عرصے بعد یہ بیس پچیس دن بعد اس نے مجھے ٹیلی فون کیا فرہ نے اور شی ہیڈ دے کریج ٹو کال می مجھے کہتی ہے کہ جو آپ کی طلاق اس پہ تاریخ بدلنی ہے میں حیران بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا میں حیران اس بات پہ ہوا کہ کبھی طلاقی تاریخیں بھی بدلی جاتی ہیں یہ تو ایک شرعی عمل ہے اور مجھے غصہ بھی آیا اور میں نے اس کا فون بند کر دیا اب یقیناً وہ جو تاریخ بدلنے کی بات کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اسی کو کوریج لینا چاہ رہی ہوں گی جو پہلی کے نکاح کو لیکن میری طرف سے چودہ فروری کو اور یہ مفتی صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے دوسرا نکاح جو کہ مجھے نہیں پتا وہ دوسرا تھا یا تیسرا یا پہلا چودہ فروری کے بعد جو بھی نکاح ہوا مجھے صاحب مگر اس میں ایک مسئلہ ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پوری کی پوری سٹوری بتا رہے ہیں اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے آپ کا بقیدہ الہتگی بھی ہوئی تھی آپ دونوں کے معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے وہ آپ کی بات نہیں سن رہی تھی پھر اس کے بعد آپ نے انہیں طلاق بھی جوا دی کیونکہ فرہ بی 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 چ میں آ گئی تھی فرہ گوگی صاحب مگر بشرا بی بی ناتا کے ایک ہی انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے عدت پوری کر کے نکلی تھی اور آپ کے کہنے پر نکلی تھی جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چاہتی کہ جی عدت نہیں ہے عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی میرے جو پیچھلے ہزمان تھے وہ ایک دین کی اوپر بڑا چلتے ہیں انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے بھی شادی کر سکتی تھی میں نے تو اس کے پانچ چھے بلکہ شاید سات مہینے بعد کی یہ تو بہت بڑا پیریٹ بتا رہی ہے کہ بہت اچھے محول میں آپ دونوں کی طلاق ہوئی ہے اور اس طلاق میں آپ نے ان سے کہا کیونکہ آپ بہت مذہبی شخصیت ہیں کہ عدت آپ گھر پر پوری کریں گی پھر وہ عدت پوری کر کے گھر سے نکلتی ہیں اس کے بھی پانچ چھے مہینے بعد شادی کرتی ہیں خان زیادہ صاحب مجھے یہ بتائیں میرا خیال ہے یہ جو بجے آپ نے آڈیو سنوائی ہے نا یہ ندیم ملک صاحب کا یہ پہلا انٹریویو ہے جو اس نے دیا تھا پنکی نے اور اس انٹریویو میں اس نے یہ بڑی غلط بات کی یہ درست بات نہیں ہے دیکھنا یا تو گھر سے یہ بتا کے نکلے کہ جی میں جا رہی ہوں اور میں نے واپس نہیں آنا وہ آرام سے آئیے تھے دو مہینے کہ کتنے اسلامباد اکیلے رہ کے واپس آکے کچھ عرصہ میرے پاس رہی ہے اب اس نے کہا کہ میں کچھ دن گھر رہنا چاہتی ہوں یا تو تو نا کہ وہ بتا رہی کہ جی میں جا رہی ہوں اب میں نے واپس نہیں آنا یا میرے دل میں ایسی کوئی بات ہو کہ میں نے اس کو واپس بلانا ہی نہیں ہے تو عدد تو تب ہوتی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے پاس ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہم نے نہیں گزار لی اور اب ہم نے طلاق دے لی ہے یہ تو آرام سے اپنے گھر چلی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جب اپنے گھر میں رہ رہی تھی تو میں پاک پرنشل سے واپسی پہ ایک دو دفعہ میں تو اس کے گھر ملنے بھی کہا ہوں کہ تم نے چلنا نہیں ہے میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میری ہمشیرہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کو لے آؤ ایک دفعہ میں کہ ممی میں اسے لے آؤں گا میں جاؤں گا کسی وقت آ جائے گی کوئی بات ہی آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ عددت کا وقت دیکھیں میں نے میرے آنے میں نے طلاق دینے سے یہ کوئی تین چار میں نے پہلے اپنے والدہ یا اپنے بھائی کے پر گھر چلی گئی تھی اور وہاں پہ میں نے جس کو اب طرح پہلے آپ کو بتایا کہ فرہ کے ہاتھ میں نے وہ بھیجی طلاق نامہ اب طلاق جب پہنچی ہے تو عددت کا وقت تو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ہی میں ہماری یا تو کوئی انڈسٹیننگ ہوئی ہو کہ ہم نے یہ سیفریشن کر لی نہیں ہم نے طلاق دے دی نہیں ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اور اس کا جو بیان ہے وہ بلکل غلط ہے اور عمر چیمہ دنیوز میں سٹوری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پہلی جنوری کو اپنی روحانی استاد کے ساتھ عمران خان صاحب نے شادی کر لی ہے ظاہر ہے ہر طرف سے عمر چیمہ کی جنگ اور دنیوز اور جیو گروپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے ان کے اوپر شدید تنقید کی جاتی ہے مگر اس تنقید میں صرف صرف تحریک انصاف نہیں تھی آپ کے بیٹے آتے ہیں جو کہ ہی پروگرام لیکن میں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور خود بقیت طور پر گوائی دے کے کہتے ہیں اگر بچے اس سب میں نہیں تھے تو وہ تو اپنی والدہ سے بات کر رہے تھے ذرا سنیے کیا کہا موسیٰ مانیکہ نے چھے جنوری دو آتا رہا گئی آپ کی والدہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے عمر چیمہ صاحب نے خبر شاپی ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے موسیٰ خان سے کیا یہ بات درست ہے نہیں جی this is not a valid news آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے بالکل جی میرے اپنی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کو deny کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی third marriage نہیں ہوئی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ فراجبین صاحبہ کے گھر میں ایک تقریب ہوئی وائز سیکٹر ڈی ایچے میں کیا آپ کے اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ کیا کس قسم کی تقریب تھی اور کیا وہ نہیں تھی نکاح کی تقریب نہیں جی میری بات ہوئی ہے لیکن this is a wrong news as well there was no such تقریر ہے فراب جمیل زاؤس for anything تو صاحب ثابت ہو رہا ہے کہ جیو جنگ the news غمر چیما جو ریپورٹ کر رہے تھے ان کی ریپورٹ بالکل ٹھیک تھی اور بقاعدہ طور پر بشرا بی 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 بچوں کے ساتھ رابطے میں تھی اور انہوں نے بچوں کو بتایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے بچے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے تو یہ سب آپ لوگ سارے کے ساتھ ایک ساتھ لوپ میں نہیں تھے سارے معاملے جی ہم بالکل تھے ہم بالکل ہی کٹھے تھے ہم سب دیکھیں جب دن آپ کو میں یہ بڑے انٹرسٹل یہ بات بتاؤں کہ جس دن عمر چیما کا فون آیا بھی مجھے رات کے وقت اور میں نہیں سنے اور میرے سے انہوں نے پوچھا میں خیال ہے یہ اکتیس کی رات تھی یہ پہلی کی رات تھی مجھے یاد نہیں پڑھ رہا مجھے انہوں نے پوچھا کہ جی اس طرح اس طرح ایک بات آپ سے بڑی پرسنل پوچھنی ہے آپ بتانا چاہیں گے تو میں اس وقت رات کو نفل پڑھ رہا تھا مجھے یاد ہے لیٹ نائٹ فون کیا یا کچھ تو انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا جی کہ اس کے آپ کا اور پنکی کا آپس میں کیسا تعلق ہے میں انہوں کو بتایا کہ یہ ہماری سیپریشن ہو چکی ہے اس نے اتنی انہوں نے بات سنی اور فون بند کر دیا اور اگلے دن میں خلی یہ پہلی یا دو کو ان کا جو نکاح جو سنائے ہوا اس کے بعد ساری اخباروں میں اور ٹی وی پہ یہ نیوز آنے شروع ہو گئی اس پہ دو ویڈیوز آئی تھی ایک موسیٰ نے یہ آٹھ جنوری کی بتا رہے ہیں اور ایک پہلی جنوری کی ہے جس میں بھی ڈنائے ہم نے کیا ہے اور میں نے بھی ڈنائے کیا ہے میں کہاں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ شادی ہمارا اس کے وہ اس گھر کا پیر خانہ ہے چاہے وہ ادھر جا کے بیٹھ گئی ہے لیکن ان کا تعلق پیر اور مرید کا ہے اب کبھی پیر اور مرید یا مرید اور پیر بھی آپ اس میں شادی کرتی ہیں تو میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی میں وہ جو آپ نے اپلوڈ کی تھی اب اس میں ایک مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اتنے سارے واقعات بتا رہے ہیں طلاق کے پہلے کے جس میں آپ نے عمران خان صاحب کو اپنے ملازم سے کہہ کے گھر سے نکلوایا آپ نے بقاعدہ اعتراضات کی اپنی اہلیا سے کہ رات کے دیر دیر تک آپ ان سے بات کرتی رہتی ہیں پھر آپ بنی گالا چلی گئی ہیں پھر آپ بنی گالا میں ان کے گھر چلی جاتی ہیں یہ کونسا پیر مریدی کا تعلق ہے یہ سارے آپ اعتراضات کر رہے تھے جنگ دنیوز میں خبر آتی ہے تو آپ جنگ اور دنیوز پہ حملہ آور ہوئے آپ نے عمران خان کے کریکٹر کی گوائیاں دی اپنی بیوی کا دفاع کیا جو کہ صاحب کا بیوی تھی دیکھئے ذرا کیا کیا آپ نے سوٹ میرا نام یہ خابر فرید مانک ہے میں شاید آپ کی چینل پر یہ ایسی نہ آتا لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں یہ نہائیتی تشویش کا پاس ہے خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مسلیڈنگ ہے اور ہمارے ہاؤس روڈ کے انہوں نے ڈسٹرس میں ڈال دیا ہے ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے میں کیٹو گورلی کے لیے اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تقدید اس لپنے کرتا مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوئے میں یہ بات بڑے کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ روم کو میری صابقہ اعلیہ بشاہ بی بی میں صرف بڑے کلیر لی اور اللہ تعالیٰ بحضر ناظر جان کی کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی دنیا کی پاک ترین بی بی ہے اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور پھر عمران خان کا جو ہمارے سپریچل گھر کا ایک مشرک خانہ سمجھتے ہیں ان کو ان کے بارے میں ایسی باتیں سنکے مجھے نہایت دکھ ہو رہے کیونکہ اس کیا سب بھلا آدمی میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ذاتہ اسے صحت اندوسی سلامتی دے اور عزتیں دے اور یہ ہم میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کو بات کی تو آئیل ٹیک آل پوسیبل لیگل ایکشنگ جو میرے واس میں ہوگا لیکن آئیل کیٹیگوری کے لیے دنائے کہ یہ جو باتیں کی جاری ہیں یہ سب غلط ہے اور مجھ سے منصوب کی جاری ہیں اور آئیل ڈونٹ اگری ویٹ نن افتر تینکیو جی خاور مانگا صاحب جی بالکل بالکل یہ بات اس کو بیگری کرتا ہوں یہ میری ریکارڈنگ ہے اور اس سے پہلے چند منٹ پہلے موسیٰ نے بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس نے بھی ڈینائے کیا تھا اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ ایک برشد خانہ اور پیر خانہ اور ایک مورید کا شادی کا سلسلی یہ ایک تقدس کا رشتہ ہے اور اس میں اب جب وہ اپنے گھر بیٹھی تھی تو میں اسے ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہوں اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ شادی کا تو بچوں کو بھی پتا تھا کہ وہ نانی کے گھر بیٹھی ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں تھا ہمیں دونوں ہم مجھے نہ بچوں کو اس علم کا ہی نہیں تھا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ کوئی نکاح ہوا ہے یا کوئی شادی ہوئی ہے یہ تو جب نیوز میں آئی خبریں تو ہم نے شور میں اس سے بھی میں نے ویڈیو کی اور بچوں نے بھی ذرا بڑا بورا منایا کہ ہماری ماما تو نانی کے گھر چلو بیٹھی ہیں تو یہ شادی کا بیج میں سے کہاں گیا یہ تقدس تھا ایک رشتہ تقدس والا تھا پیر اور مرید کا پیر اور مرید شادی کرتے نہیں یہ میں نے بڑی معنی کا صاحب آپ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا تقدس والا تھا تو پھر تو آپ نے بڑی زیادتی کی عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے نکال کے اور اپنے ملازم سے کہے کے یہ نکال دیں آپ نے بہت زیادتی کی اپنی اہلیا کو روک کر کہ وہ بات نہ کیا کریں یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا اس وقت آپ نے بڑا اعتراض کیا آپ نے ان کو اپنے گھر سے نکلوایا جیو نیوز نے دنیوز نے کچھ ریپورٹ کیا تو آپ نے کہا کہ کر دوں گا میں تم پر کیس کیونکہ عمران خان کے کریکٹر والا آدمی اور بشرا بی بی کے کریکٹر والی تو انسانی آپ نے دیکھی نہیں ہے وہ تو بہت ہی موتبر ان کا کریکٹر ہے اس وقت تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے حالانکہ آپ کے سامنے یہ واقعات تھے آپ نکلوا چکے تھے ان کو اپنے گھر سے بقول آپ کیوں سے پہلے خانزادہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ وہاں پہ تنہا رہ رہی ہے اسلامباد میں میں پاک پڑنی یا لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں اور اگر مرشد کے پاس مرید آ رہا ہے تو کیا مرشد آخر ان کی مرشد ہے لیکن میری تو بیوی ہے اور میں بھی اسی راہ پہ تھا میرا اپنا میرا وہاں پہ کوئی چیز میری تو عزت ہے نا کہ وہ کم از کم مجھے بتا دے کہ اس نے ملنے آنا ہے یا میں نے اس کو ملنے جانا ہے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی اگر میں وہاں موجود ہوتا وہ آ کے بیٹھے دو گھنٹے بیٹھے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کی بات کر رہی ہیں میری ایپسنس میں تو یہ ظلفی کہاں سے ان کا بیعت تھا ظلفی مرید تھا میرے بتائے بغیر میری اجازت کے بغیر دو دو تین تین گھنٹے یہ دونوں آکے اگر بھر میں بیٹھے ہیں تو بھئی تربیت تو ایک کی کرنی ہے مرشی مرید کی وہ دوسرا کہاں سے مرید ہو گیا اور اگر اس کے گھر جا رہی ہیں کوئی آن لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ بنی گالا جا رہی میری اجازت کے بغیر اور راک کو لیٹ واپس آ رہی ہیں تو وہاں پہ صرف عمران خان یہ نیازی تھوڑی ہوتا تھا وہاں پہ ظلفی موجود ہوتا تھا مقصد ہے کہ یہ کس قسم کا پیر خانہ تھا دن کے وقت نہ فون پہ بات کرنی ہے نہ ان کی تربیہ تو نہیں ہے یہ سارا کچھ رات و رات ہی ہوتا تھا مجھے اعتراض آت اس بات پہ تھی میں آخر خامن دوں